آج میں آپ کو انڈین ریلوے سے ریلیٹڈ دو امپورٹنڈ اپ ڈیٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جس کا کہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے ہلو فرنڈز میں مذہر رحمت ویلکم کرتا ہوں آپ سے بھی دوستوں کا آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں انڈین ریلوے فرسٹ اپریل سے اپنے پیسنجرز کے لیے ایک نئی سروس کی شروعات کر رہی ہے آپ کو بتانے کی ائرلینز کی طرح ہی ریلوے بھی اب ایک ہی سفر کے دوران ایک کے بعد دوسری ٹرینوں سے سفر کرنے کے حالت میں اب ملے ہوئے پی اینار جاری کرے گا اس نئی سروس کے بعد پیسنجرز کو پہلی ٹرین کے لیٹ ہونے کی وجہ سے اگلی ٹرین کے چھوٹ جانے پر بینہ کسی چارج کے آسانی سے انہیں ریفنڈ مل سکے گا اور یہ رولز سبھی طرح کی کلاس پر لاغو ہوگا اب تک آپ ٹرین کی ٹکٹ اگر بک کرتے ہیں تو آپ کو ایک پی اینار نمبر ملتا ہے یہ پی اینار نمبر ایک یونیک کوڈ ہوتا ہے جس سے آپ کی ٹرین اور آپ کی جانکاری کا پتہ چلتا ہے اگر آپ نے دو ٹرین کا ٹکٹ بک کیا ہے تو آپ کے نام پر دو پی اینار جنریٹ ہوں گے لیکن حال ہی میں انڈین ریلوے نے رولز میں کچھ بدلاؤ کر کر دو پی اینار نمبر کو لنگ کرنا آسان کر دیا ہے پھر چاہے آپ نے ٹکٹ آن لائن بک کی ہو یا کانٹر پر ایسا کرنے سے پیسنجر کو پہلے کے مقابلے میں آسانی سے اب ریفنڈ ملے گا ریفنڈ ملنے کے کچھ کنڈیشنز ہیں پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ٹکٹ میں پیسنجرز کی ڈیٹیل ایک جیسی ہونی چاہیے یہ نہیں ہم سبھی لوگوں پر لاغو ہوں گے جس اسٹیشن پر پہلی ٹرین پہنچی ہے اور جس اسٹیشن سے دوسری ٹرین پکڑنی ہے دونوں اسٹیشن ایک ہی ہونے چاہیے تو ہی آپ کو ریفنڈ ملیں گے اگر آپ نے کانٹر سے ریزرویشن ٹکٹ بک کروایا ہے تو پہلی ٹرین آنے کے اصل ٹائم سے تین گھنٹے کے اندر آپ اپنی دوسری ٹرین کو کینسل کرا سکتے ہیں ریفنڈ کا امونٹ آپ کو کانٹر پر ہی مل جائے گا اگر ٹکٹ آپ نے آن لائن بک کی ہو تو جس اسٹیشن پر پہلی ٹرین پہنچی ہے اور جس اسٹیشن سے دوسری ٹرین پکڑنی ہے اس اسٹیشن پر آپ کو ٹی ڈی آر بھرنا ہوگا آپ کو پورا ریفنڈ اسی وقت ملے گا جب آپ ٹی ڈی آر فیل کرنے کے وقت ایک ٹرین کے لیٹ ہونے کی وجہ سے دوسری ٹرین کے چھوٹنے کا ریزنز بتائیں گے اسی طرح انڈین ریلوے نے ٹرین پکڑنے کے نیم میں بھی کچھ بدلاؤ کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ریلوے نے حال ہی میں پیسنجرز کے سیکیوریٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے ائرپورٹ پر جس طرح فلائٹ پکڑنے کے لیے آپ کو پہلے پہنچنا ہوتا ہے اسی طرح سے اب ٹرین پکڑنے کے لیے بھی آپ کو پندرہ سے بیس منٹ کا مارجن ٹائم لے کر چلنا ہوگا ریلوے سٹیشن پر کچھ ٹرمز بدل رہے ہیں جس سے پیسنجرز کو انٹری سے لے کر پلیٹ فارم تک پہنچنے میں لگنے والا وقت بڑھ سکتا ہے اس ویوستہ کو سب سے پہلے الہاباد پونے ریلوے سٹیشن پر لاغو کیا جا چکا ہے کرناٹک کے ہبلی ریلوے سٹیشن پر بھی یہ نئی سروس لاغو ہو چکی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ بدلاؤ ابھی کچھ ہی سٹیشن پر ہوا ہے باقی کے سٹیشن پر ہونا باقی ہے انڈین ریلوے نے آپ کو یہ صلاح دی ہے کہ اب پیسنجرز فلائٹ کی طرح ہی ٹرین پکڑنے کے لیے بھی قریب پندرہ سے بیس منٹ کا مارجین ٹائم لے کر گھر سے نکلیں اس سے چیکنگ میں لگنے والا ٹائم مینج کیا جا سکے گا ورنہ آپ کی ٹرین چھوٹ سکتی ہے پائلٹ پروجیکٹ کے بعد اس سروس کو دو سو دو اسٹیشنوں پر لاغو کیا جائے گا اسٹیشنوں پر انٹری کے جو الگ 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 الیگل راستے ہیں انہیں ریلوے سیل کرنے کی ویوستہ کر رہی ہے ایسے میں اب انٹری کے کچھ فکس راستے ہی رہ جائیں گے ظاہر ہے کہ جب الیگل پوائنٹس بن ہوں گے تو مین انٹری پوائنٹ پر بھیڑ بھی زیادہ رہے گی انٹری پوائنٹ پر سیکریٹی ویوستہ بھی کافی درست کی جائے گی امید ہے کہ انڈین ریلوے سے ریلیٹڈ یہ دونوں جانکاریاں آپ کو پسند آئی ہوں گی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور سے کیجئے اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ بھی اسے شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس سے اپ ڈیٹڈ رہے ہیں اس چینل پر اگر آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ یوسفل نولیج شیئر کی جاتی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل نوٹیفکیشن کو بھی ضرور سے پریس کیجئے تاکہ ہر طرح کی نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے چلیے ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند تھانکس فور واشنگ